سورہ بکرہ کی آیت نمبر 52 میں ہے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو ہم نے تم کو پھر بھی معاف کر دیا لیکن سورہ تاہا میں ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر اللہ کا غزب نازل ہوگا تو بکرہ میں ایسا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا اور آگے ہی قرآن میں آتا ہے کہ ان پر اللہ کا غزب آئے گا تو یہ دونوں باتیں ذرا پلیس سمجھائیے کیونکہ تھوڑا الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں دونوں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 52 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے بچڑوں کی عبادت کی تھی تو اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا لیکن سورہ تاہا میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو سجا دی تو دیکھیں آپ کے اس سوال کے جواب میں میں دو باتیں آپ کے سانوے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور کہیں آپ کو لگے کہ تعارض ہو رہا ہے باتیں ٹکرا رہی ہیں تو یہ ٹکرا اور یہ تعارض لے کر اس کو باقیدہ سوال بنا کے کسی عالم سے پوچھنا یہ قطعا درست نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ استفتہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے دونوں باتوں میں فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے ایک ہوتا ہے استفتہ اور ایک ہوتا ہے تعلم یعنی سیکھنا استفتہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے کوئی عمل آپ کو درپیش ہے اور اس کے تعلق سے کوئی رہنمائی چاہتے ہیں وہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اور ایک چیز یہ ہے کہ سیکھنے کی چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ نے سور فاتح سے کچھ پڑھا سور بکرہ سے کچھ پڑھا کہیں کچھ اور پڑھا اور چونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں اس لئے آپ کے سامنے بہت سارے اشکالات بہت سارے اعتراضات آپ کے ذہن میں ہو سکتے ہیں تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک اعتراض ایک ایک مسئلہ کسی دارول ہفتہ میں لے جا کے پیش کر دو اور یہ کہو کہ بھائی یہ مسئلہ سامنے میں نہیں آتا ہے اس کا کیا جواب ہے تو یہ ایراویہ بلکل ٹھیک نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ اور جب ان کو اشکال کہیں دیکھتا ہے تو باقعدہ اس کو بہت ہی سیریس لیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی کوئی اشکال موجود ہے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں یا حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی عالم کی رہنمائی میں قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں خود اسے آزاد ہو کر قرآن پڑھیں گے اور آزاد ہو کر حدیث پڑھیں گے اور پھر کوئی اشکال آیا اور اس کو آپ دارول ہفتہ میں بھید دیں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے بلکہ جو بھی اشکال ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ کسی عالم سے جڑ کر پڑھیں اس کے سامنے وہ ساری بات رکھیں وہ آپ کو سیکھائے گا تو یہ جو پریشانی آپ کے سامنے ہیں اس کا تعلق استفتہ سے نہیں یہ استفتہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ آپ کے سیکھنے کا ہے چونکہ وہ اتنا علم نہیں اتنی معلومات نہیں اس لئے قرآن میں ایسے چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اس لئے آپ اپنے لوکل اپنے علاقے کی کسی عالم کے سامنے بات رکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس کو سیکھئے اس کو سوال مت بنائیے بلکہ آپ یہ سمجھئے کہ آپ اس کو سیکھ نہیں پا رہے ہیں وہ آپ کے سیکھنے کا مسئلہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ کی کمعلمی کا مسئلہ ہے تو اس کو دور کیجئے باقی یہ چیز کی کسی دارالفتہ میں کسی سے کوئی سوال کرنا تو یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں یہ موضوع الگ ہے یہ ٹاپک الگ ہے ان دونوں چیزوں کا فرق سمجھیں یہ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کیا دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بکرہ میں یا سورہ تہا میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جن لوگوں نے بچھوڑوں کی عبادت کی تھی ان کو کلی طور سے ماف کر دیا کوئی ان کا کوئی مواغذہ نہیں ہوا بلکہ سورہ بکرہ ہی میں آیت نمبر 52 سے آگے آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ بھی کہا ہے ان کے لئے ایک سزا تجویز کی گئی کہ وہ ایک دوسری کو قتل کریں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ماف کیا اس مافی کی شکل یہی ہے کہ ان کے لئے ایک سزا تجویز کی اور اس کے بعد ان کو ماف کر دیا تو مافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی سزا نہ دی جائے سزا دینے کے بعد بھی مافی کا کوئی مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر اسلام میں اگر کوئی زنہ کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے شادی سے پہلے اس کی سزا ہے سو کولے مارنا اور شادی کے بعد اس کی سزا ہے رجم تو یہ گناہ اس نے کیا اب گناہ کرنے کے بعد اگر یہ سزا اس کو دے دی گئی تو اللہ تعالی نے اس کو ماف کر دیا اللہ تعالی مطلب آخرت میں اس کی کوئی سزا نہیں دے گا تو مافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کلی طور سے چھوڑ دیا جائے بلکہ مافی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا میں بھی اس کو سزا سے بچا لے آخرت میں بھی کوئی سزا نہ دے یہ بھی مافی کی ایک شکل ہو سکتی اس سے انکار نہیں ہے لیکن مافی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں چھوٹی موٹی یا کسی بھی سزائے دی جائیں چاہے بڑی یہ سزا کیوں نہ ہو اس کے بعد جو آخرت کی جو سزا ہے وہ ختم کر دی جائے تو یہ بھی معافی کی ایک شکل ہوتی ہے تو ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں جو یہ ذکر ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لئے ایک سزا بھی تجویز کی تھی اس لئے دونوں میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے ایک سزا دینے کے بعد اللہ نے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اس کے مقابلے میں جو سزا تھی وہ بہت معمولی تھی بہت کم تھی گناہ بہت بڑا تھا لیکن چھوٹی سے سزا دے کے اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی لیکن اگر بات واضح نہ ہو تو اس طرح کے مسائل آپ اپنی لوکل علماء کے پاس بیٹھ کر ان سے جا کے سیکھیں اسے کسی دارالفتہ تک نہ لے جائیں کیونکہ یہ معاملہ سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ کسی عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں